ڈریم ایلیون پہ اپنی ٹیم بنانا اور پھر اس کے ذریعے سے کمایا ہوا پیسہ کیا حلال ہے؟ کیا کتب اربعہ میں موجود تمام حدیثیں صحیح ہیں؟ اور کیا ماہ محرم میں ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بڑے وش کر سکتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات کو جانیے اس اپیسوڈ میں مختصر وقت میں سو سے زائد علماء کے ذریعے شریع سوالوں کے جوابات آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں سبیل کمنٹ ہر ٹیوزڈے اور تھزڈے سبیل میڈیا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین دوستوں سبیل کمنٹ کے اس نئے اپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے امام صادق علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں مَا مِنْ أَحَدٍ يَوْمَ الْقِيَامَتِ چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ زائر امام حسین کو پروردگار نے کیا مقام اور کیا منزلت عطا کی ہے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ عرضو نہ کرے کہ کاش وہ بھی زائر امام حسین علیہ السلام ہوتا چلیں دوستو اسی حدیث بابرکت کی روشنی میں اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانے کیا ٹریم لیون پر پیسے دے کر ٹیم بنا سکتے ہیں اور اس سے جیتے ہوئے پیسے کا کیا حکم ہے اس سوال کے جواب سے پہلے ایک بات عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مومین جوان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ شارٹ کٹس کے طرف جائے اور اس کے پیچھے بھاگئے بلکہ مومین اور مومین جوان بلند حمد محنت لگن اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے حلال روزی کماتا ہے اور وہ شارٹ کٹس کے پیچھے نہیں جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ عزواللہ سستانی دامت برکاتہ ہو جوے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل اور ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے کسی کھیل کی ہار جیت پر شرط کے ساتھ پیسہ لگایا جاتا ہے اور اسلام میں جوہ حرام ہے یہ بات مسلح اب آئیے بات کرتے ہیں ڈریم لیون تو ڈریم لیون ایک ایسا کھیل ہے جس میں بہت سے افراد کسی ایک کھیل کی ہار جیت کی شرط کے ساتھ اس پر پیسہ لگاتے ہیں اور عیت اللہ سستانی دامت برکاتہ ہو ایسے کھیل کے سلسلے میں پیسہ لگانے کو حرام جانتے ہیں کہ جہاں پر پیسہ جیتنے کا احتمال اور امکان ہو لہٰذا یہ گیم ڈریم لیون حرام قرار پاتا ہے اور جوے کے زمین میں آتا ہے اور اس سے کمایا گیا پیسہ حرام اور ناجائز شمار ہوگی دوستو اگر آپ یہ گیم یا اس طرح کے جو اور بھی دوسرے گیمز ہوتے ہیں اگر آپ یہ صرف وقت گزارنے کے لئے اور ٹائم پاس کرنے کے لئے کھیل رہے ہیں تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنا ٹائم یوز کرنا چاہیے وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے اور اگر آج ہم نے اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استفادہ نہیں کیا صحیح طریقے سے اسے یوز نہیں کیا تو آگے چل کے پشتانا پڑے گا اور اگر آپ گیم اس وجہ سے یہ کھیل رہے ہیں تاکہ آپ پیسہ کما سکیں تو پھر یہ جاد رکھئے کہ مومن کبھی شارٹ کٹ یوز نہیں کرتا بلکہ وہ محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے وہ اپنی تدبیر سے کامیاب ہوتا ہے ماہ محرم میں اپنے غیر مسلم دوستوں کو برتجے وش کر ستے ہیں ماہ محرم الحرام اور ماہ سفر المدفر جو کہ عذا کی ایام ہیں اور اس میں ہم اہلِ بیت کا غم مناتے ہیں ان ایام میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے اس کو ترک کرنا مناسب ہے لہذا شاری کوئی قباہت نہیں ہے کہ آپ اپنے دوست کو اس کے بردے پر وش کریں لیکن وش کرنے کا طریقہ ایسا نہ ہو جس سے خوشی کا اظہار ہو دوسری بات یہ کہ ہمارے لئے اہلِ بیت سے بڑھ کے نہ کسی کی خوشی ہے نہ کسی کا غم ہے اگر اہلِ بیت غم کی حالت میں ہے تو ہم غم میں رہیں گے اور اہلِ بیت اگر خوشی کی حالت میں ہے تو ہم خوشی کی حالت میں رہیں گے اور یہ بات بتاتے ہوئے ہم کو فقر محسوس ہونا کہ یہ دوسرے اقوام کو اپنے دوستوں پر وہ غیر مسلم ہیں تو ان سے کہیں کہ جن کو ہم اپنا ایڈیل مانتے ہیں جن کو رول موڈل مانتے ہیں وہ ہم بھی مسئیبت میں ہیں اور ہم ان کا غم منا رہیں لہذا ہم کسی ایسے پروگرام میں شرکت نہیں کریں گے جس سے خوشی کا اظہار ہوتا ہو اور خود پروردگارِ عالم بھی ارشاد فرماتا ذالکہ ومن یعظم شاعر اللہ ہے جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں اس نشانیوں کے احترام کے نتیجے میں ان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے لہذا اگر کبھی ایسا کوئی مرحلہ پیش آ جائے کسی دوست کی بڑھ رہے ہیں تو اس کو اس طرح سے وش کریں کہ جس سے خوشی کا اظہار نہ ہوتا ہو اور احترام اہلِ بہت بھی باقی رہے یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق آپ ویورز میں سے 76% ایسے افراد ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور جن افراد نے سبسکرائب کیا ہے ان میں صرف 25% افراد نے بیل آئیکن کو پریس کیا ہے میں آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں شکریہ کیا کتب عربہ میں ساری حدیثیں متبر اور صحیح ہیں یہ چار کتابیں اصول کافی من لا یعذر الفقیح استفسار اور تحصیب الاحکام یہ ہمارے مذہب کی مذہب امامیہ کی اساسی ترین کتابوں میں ان کا شمار ہوتا ہے دوسری کتابیں بھی جو سوال میں لکھی گئی ہیں وہ اہم ہیں البتہ ان تمام کتابوں کے لیے ہمارے بزرگ علماء نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس میں سب کچھ صحیح لکھا ہوا ہے ساری روایات اور احادیث صحیح ہیں بلکہ ہمارے علماء ان احادیث کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ان احادیث کی چھانبین کرتے ہیں بررسی کرتے ہیں اور جو میعیار بنائے گئے ہیں ان میعیار پر جب وہ پوری ادرتی ہیں تو ان احادیث پر عمل کیا جاتا ہے اسی لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ ان کتابوں میں چونکہ ائمہ تحرین سے منقول احادیث ہیں اور امام کا کلام بہت ہی دقیق اور بلکہ جو ہمارے علماء نے کہا ہے کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے لہٰذا ہر کس و ناکس امہ تحرین کے احادیث کو نہیں سمجھ سکتا ہے اسی لیے ہم ان احادیث کو سمجھنے کے لیے اور ان پر عمل کرنے کے لیے بزرگ علماء اور جو اس علم کے ماہر علماء ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جو بتا دیتے ہیں تو ہم ان احادیث پر عمل کرتے ہیں البتہ کلی طور پر یہ کتاب قابل اعتبار اور قابل اعتماد ہے ہمارے مذہب کے لیے مگر اسی شرط کے ساتھ کہ ہم آنکھ بن کر کے ہر حدیث اور روایت کو قبول نہیں کرتے علم حدیث میں ان کتابوں کو ہمارے علماء کتب عرباء سے تعبیر کرتے ہیں وہ صحائع عرباء نہیں کہتے جیسا کہ برادران اہل سنت کے ہاں صحائع ستہ پائی جاتی ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جس زمانے میں یہ کتابیں لکھی گئیں اس زمانے میں ہمارے علماء کا ہم مغمی یہی تھا کہ کسی بھی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی تمام حدیث کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے انہیں مٹنے سے بچا لیا جائے حدیث کے سلسلے میں اور تفصیل سے جاننے کے لیے آپ الاسلام.org پہ جا کے اس کتاب کو بھی پڑھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں اس کتاب کی لنک موجود ہے تو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ شکریہ